آسمانوں کو چھوٹا یہ ٹرائنگل شیپ کا اسٹرکشیر دیکھنے میں تو بڑا آلیشان اور خوبصورت لگ رہا ہے لیکن جب آپ کو اس کی دکھ بری کہانی پتہ لگے گی تو آپ بھی یقین نہیں کریں گے ایک ہزار اسی فٹ اونچی اپنے اردگرد والی بلڈنگوں سے دس گناہ اونچی بلڈنگ دیکھنے میں کسی پیرامیٹ جیسی لگتی ہے لیکن یہ ایک ہوتل ہے جو پیریس کے آئیفل ٹاؤزر بھی اونچا ہے ایریا کے حساب سے اس میں 39 لیک سکوئر فٹ کی جگہ موجود ہے اور اس میں روم 3000 ہیں جس کی وجہ سے یہ کسی بھی دنیا کے نمبر ون فائف سٹار ہوتل سے مقابلہ کر سکتا ہے تو بھئی کے برس خلیفہ جی طرح اس ہوتل کی دیواروں پر بھی نائٹ شوز اور فائر ورکز بھی ہوتے ہیں جو اس پورے شہر کی رنگین فزا کا وجہ بنتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہوتل کتنا خوبصورت ہے اور اس میں کیا کیا لگتی فیسیلٹیز ہیں بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس ہوتل میں آج تک کوئی بھی داخل نہیں ہوا پچھلے تیس سالوں سے یہ ہوتل اکیلا تن تنہا تھڑا ہے لیکن سوال ہے آخر کیوں کیوں اس ہوتل میں آج تک کوئی بھی گیسٹ قدم بھی نہیں رکھ پایا ساڑھے پانچ ہزار کروڑ خرج کرنے کے بعد بینائے جانے والا یہ ہوتل آخر کی دنیا کے کس کونے موجود ہے اس شاندار ہوتل کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ امریکہ کینیڈا یا سی ڈیولپ کنٹری میں موجود ہے لیکن آپ کو یہ جان کے حیرانیاں ہوگی کہ یہ ایک سو پانچ منزلہ بیلڈنگ گروہ کو ان کے نام سے پہچانی جاتی ہے جو نورتھ کوریا کے کیپٹر اپیوں گیاں ان میں بلکل خیالی تیس سالوں سے کھڑی ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو وہ نورتھ کوریا میں آپ کو خود تو کہتا دیموکریٹک کنٹری ہے لیکن اصل میں یہ ایسا ملک ہے جس کو نائنٹین فورٹی ایٹ سے ایک ہی فیملی چلا رہی ہے کیم فیملی کی تین نسلیں پچھلے چہتر سالوں سے نورتھ کوریا پہ زوادستی راج کر رہی ہیں نورتھ کوریا دنیا کا شاید واحد ملکے جہاں الیکشن تو ہر سال ہوتے ہیں لیکن کینڈیڈیٹ ایک ہی آتا ہے اور وہ نورتھ کوریا کا کینڈیڈیٹ یعنی سپریم لیڈر کیم فیملی کا ہی ہوتا ہے جو کیم فیملی کا ممبر ہی چوس لاتا ہے اپنے سخت قانونوں کی وجہ سے نورتھ کوریا اپنے کہیں سارے دشمن بنا چکا ہے نہ ہی ان کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریلڈ ریلیشنز ہیں اور نہ ہی یہاں ٹورسٹ آنا پسند کرتے ہیں ہر سال نورتھ کوریا میں تین لاکھ ویزیٹرز آتے ہیں لیکن دیکھنے میں تو یہ فیگر بہت تابعہ لگتا ہے لیکن اس کے ہی پڑوسی ملک یعنی ساؤتھ کوریا میں سال آنا ایک سو پچتر لاکھ ویزیٹرز آتے ہیں جو اس کے مقابلہ نہ ہونے کے برابر ہیں کہ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ادھر اتنی سختی ہے اور یہاں ویزیٹرز بھی بہت کم آتے ہیں تو ان کو یہ تین ہزار کمروں والے آلی شان ہوٹل کی ضرورت ہی کیا پڑی اصل میں بات جب کی ہے 1986 میں جب یونائٹسٹیٹ اور سوویٹ یونین کی کوڑ وار چل رہی تھی اس جنگ میں نورتھ کوریا سوفیٹ یونین کی طرف داری کر رہا تھا جب کہ اس کا پڑوسی ملک ساؤتھ کوریا امریکہ کی طرف داری کر رہا تھا یہ ایک کوڑ وار تھی جس میں ہتھیاروں کا نہیں بلکہ اپنی طاقت کا مطاہرہ کرنا تھا نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا آپس میں دشمن تھے اور ہر چیز میں دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے 1986 میں ایک ساؤتھ کورین فارم نے سنگاپور میں دنیا کا سب سے ہونچے ہوتل بنایا تھا جو آج سٹیم فورڈ ہوتل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ساؤتھ کوریا میں 1988 کے اولمپنگ کو ہوس کرنے کی بھی تیاریاں چل رہی تھیں دنیا کا سب سے بڑا ہوتل اور 1986 کے اولمپکس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا کا دنیا میں بہت بول والا تھا لیکن یہ بات نورتھ کوریا کو کسی بھی صورت میں حضب نہیں ہو رہی تھی نورتھ کوریا نے ٹسل میں آ کر اپنے ملک میں بھی ایک فیسٹویل کرانے کا کیا جو کہ اولمپکس کا لائٹ ورجن تھا یہ فیسٹویل 1989 میں کروایا جانا تھا اور اس میں آنے والے 22,000 پارٹسپیٹس کے لیے ائرپورٹ بھی ایکسٹینڈ کیا گیا اور 1,500,000 لوگوں کا سٹیڈیم اور 3,000 کمروں کا ہوتل بھی بنوانے کا فیصلہ کیا گیا یہ ہوتل 105 سٹوری اونچا ہونا تھا جو کہ ساؤتھ کوریا کے ہوتل سیم فورٹ سے ورلڈ ریکارڈ چھیننے والا تھا نہ صرف اتنا ہی بلکہ دنیا میں صرف 21 ایسے بیلڈنگز تھیں جس کے سو سے زیادہ فلورز تھے اور ان بیلڈنگوں میں روکون کا نام سب سے اوپر تھا نورتھ کوریا نے ٹسل میں آ کر اس ہوتل کو بنانے کے اونچے اونچے فائر تو کر دیئے تھے لیکن یہ ہوتل ان کے گلے میں آ چکا تھا اس ہوتل کو بنانے کے لیے بے شمار سٹیل کی ضرورت تھی لیکن نورتھ کوریا کے پاس سٹیل تو نہیں تھا اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بیلڈنگ صرف کانکریٹ سے بنائی جائے گی کیونکہ یہ بیلڈنگ کانکریٹ سے بنائی جانی تھی اسی وجہ سے اس کو کون شیف دیا گیا اور اس کی ہر سائٹ کو 75 ڈگری جھکایا گیا اس بیلڈنگ کے ٹاپ پر ریوالوینگ ریسٹورنٹ اور دنیا کی سب سے اونچی اوبزرویشن ڈیک بنائی جانی تھی اس ہوتل میں جو جو موڈرن فیصلیٹیز رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اگر وہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا نہ صرف ساؤتھ کوریا بلکہ وہ اپنی پوری دنیا میں اپنی قابلیت ظاہر کر دیتا نائنٹین ایٹی سیون میں اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی گئی جب نائنٹین ایٹی نائن میں ورلڈ کپ ہوا تو یہ تین ہزار کمروں والا ہوتل مکمل ہونے کے قریب قریب بھی نہیں تھا اس صد بچانے کے لیے نورڈ کوریا نے اعلان کیا کہ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے کنسٹرکشن سلو ہو رہی ہے نورڈ کوریا نے ہر نام آنی اور ہوتل اوپننگ کی نیو ڈیڈ آناؤنس کی اس ہوتل کی نیو اوپننگ ڈیڈ نورڈ کوریا کے سپریم لیڈر کم ایلسن کی ایٹین بردے پر رکھی گئی اور وہ تھی نائنٹین نائنٹی ٹو میں کنسٹرکشن کا کام ایک دفعہ پھر سے زورو شورو سے سٹارٹ کر دیا گیا لیکن قسمت کسی بھی طرح سے نورڈ کوریا کا ساتھ نہیں دے رہی تھی نورڈ کوریا جو کولڈ وار میں سوفیٹ یونین کے ساتھ دے رہا تھا نائنٹین نائنٹی ون میں ٹوٹ گئی اور نورڈ کوریا کی ایکنومک بلکل کریش ہو گئی نہ ہی اب ان کے پاس کسی کی سپورٹ باقی بچے تھی بلکہ ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہ اس ہوتل کی کنسٹرکشن سٹارٹ رکھ سکیں لہٰذا اس اسٹرکچر کو ادھورا چھوڑنا پڑ گیا اور ہوتل لاؤنج کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا وہ ایک دفعہ پھر سے بیچ میں ہی لٹک گیا ہوتل کی اوپننگ کا جو وعدہ کیا تھا وہ ایک دفعہ پھر سے ادھورا رہ گیا اور دنیا بھر میں ان کا مذاق اڑایا جانے لگا اگلے سولہ سالوں تک یہ اسٹرکچر ایسے ہی کھڑا رہا بلکہ یہ اس کیپیٹل کی ویو اچھا کرنے کے بجائے خراب کر رہا تھا کیونکہ نہ ہی اس پر پینٹ کیا گیا تھا اور نہ ہی اس پر ونڈو پینلز لگایا گئے تھے ایک پوائنٹ پہ اس ہوتل کو پوری طرح سے گرانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کی وجہ سے دنیا میں یہ میسیج جاتا کہ نورت کوریا کے پاس ہوتل بنانے کی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے بعد ان کے پاس اس روکے اسٹرکچر کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کئی سالوں کے بعد دوہزار آرٹھ میں ایک ایجپشن کمپنی کے ساتھ ڈیل گئی گئی جس میں وہ اپنے پیسوں سے ہوتل کو مکمل بھی کریں گے اور اس کو چلائیں گے بھی نورت کوریا کا سپریم لیڈر کم ایلسن تو مر چکا تھا لیکن اس ہوتل کی پھر سے اوپننگ کم ایلسن کی ہنڈرڈ بردے یعنی دوہزار بارہ میں رکھی گئی ایجپشن کمپنی نے اس پہ سب سے پہلے ونڈوز لگائے تاکہ یہ اس کیپیٹل کی خوبصورتی حراب نہ کر سکے ہوتل کے انٹیریئر ڈیکوریشن کی باری آئی تو ایک اور مصیبت گلے آگئی دوہزار یارہ میں کم جون ان نے نورت کوریا کا کنٹرول سنبھال لیا تھا اور آتے ہی انہوں نے ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے امریکہ نے نورت کوریا میں لگجریس چیزوں کا بین کر دیا ہوتل کا انٹیریئر جس میں لگنے ہی تمام لگجریس آئیٹم تھے جو اب نورت کوریا ایمپورٹ نہیں کر پا رہا تھا ہوتل کی اوپننگ ڈیٹ پر لانچ تو دور کی بات یہ اندر سے دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا اور ایک دفعہ نورت کوریا پھر سے پوری طرح فیل ہو چکا تھا کئی سال پہلے انہوں نے زد میں آ کر جو ہوتل بنانے کا فیصلہ کیا تھا وہ اب ان کے گلے پڑ چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا ہوتل تو دور کی بات بلکہ اس کو اب نئے ورلڈ ریکارڈ سے نوازا گیا ہے جی ہاں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ دنیا کی سب سے بڑی بیڈنگ ہے جو خالی پڑی ہے آج بھی اس ہوتل پہ رات کے ٹیم لائٹ شوز اور فائر ورکس ہوتے ہیں لیکن یہ اندر سے کبھی بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریے گا کمنٹ کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں ایک اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ